ہم میم سے کرتے ہیں علی فلام میم یہ تین حروف ہیں ان کو حروف مقتعات کہا جاتا ہے مفسرین ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کی مراد صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ کے درمیان ایک راز ہے جو راز انہی کے درمیان رہ گیا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو حروف تھے یہ عرب کے اندر انتہائی عام تھے اگر عام نہ ہوتے تو اس کے بارے میں کفار آگر سوال کرتے کہ یہ کس طرح کے حروف ہیں حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا سوال کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں کا پوچھتے تھے کہ کوئی کجی کوئی عیب اسلام میں سے نکالا جائے لیکن کسی سے کوئی مروی نہیں کہ انہوں نے حروف مقتعات کے بارے میں پوچھا ہو ایک قول یہ ہے کہ علیف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہیں اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بیجنے والا بیجنے والا جو ہے وہ رب العالمین ہے اور جس کی طرف بیجا گیا ہے وہ حدل العالمین ہے اور رحمت للعالمین ہے اور جس کو بیجا گیا ہے وہ تمام جہانوں کے لئے رحمت اور تمام جہانوں کے لئے ادایت ہے اس کی ابتدائی اللہ تعالی نے روح مقتعات سے کی ہے بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ اس لئے اللہ تعالی روح مقتعات کو بعض سورتوں کے شروع میں لاتے ہیں تاکہ عرب والوں کو یہ چیلنج ہو سکے کہ تم بھی جو اپنے کلام کرتے ہو وہ علیف سے لے کر یادک ہوتا ہے ہمارا کلام بھی ایسا ہی ہے کبھی اس میں علیف آتا ہے کبھی اس میں لام آتا ہے کبھی اس میں میم آتا ہے کبھی اس میں عائن آتا ہے کبھی اس میں سین آجاتا ہے قاف آتا ہے ہا آتا ہے میم آتا ہے انہی کلاموں سے انہی روح سے تم مل کر کلام کرتے ہو اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس طرح کا کوئی کلام لے کر آجاؤ اس لئے مفسرین نے لکھا ہے کہ عروف مقتعات کے فوراں بعد کتاب اللہ کا ذکر آجاتا ہے پھر آگے سورہ آلِ عمران کے اندر شروع ہوتا ہے ہر جگہ جہاں پر عروف مقتعات آتے ہیں اس لئے ساتھ کتاب اللہ کا ذکر آتا ہے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن اس سے کامل فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کے اندر صفت تقویٰ ہوگی